موسیقی 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 کرنے کا اسلام علیکم اسے کے ساتھ ڈاکٹر تاریخ فضل چودری بھی ہم آج ساتھ ہیں جو کہ ایم اے نے ہے مسلم بیگ نون کی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمیں جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ریٹائر ایڈمیرل جعوید اقبال صاحب اسلام علیکم جعوید اقبال صاحب تینکیو ویرمیٹ فر جوائننگ جی شکریہ جی والیکم اسلام شکریہ بہت اچھا جی میں بات ذرا شروع کر لیتی ہوں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب سے کیونکہ آج جو وزیراعظم کا اسٹیٹمنٹ یقیناً اس پہ جو کومنٹس ہیں اور جو جیفر فارمی سٹاف کے جو اسٹیٹمنٹ جس پہ دونوں کا اشارہ یقیناً دونوں کے جواب سپریم کورٹ کی لیے ہی تھا جو میں سمجھ پائی ہوں ان دونوں جوابات سے جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آج کی وزیراعظم کی سپیچ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس سے پیرائے میں تھی کس سینریو میں تھی اور کل کا چیف فارمی سٹاف کا وہ اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر واضح کیا ہے کہ وہ سیاست میں ملوث نہیں ہے اور اس قسم کا منڈیٹ اس قسم کی تنقید نہیں ہونی چاہیے یونس عبیب کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے کومنٹ کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندے کے گزارش ہے جی کہ وزیراعظم صاحب کی جو آج کی تقریر ہے اس سے ملے جلے بیانات وہ اس سے پہلے بھی دیتے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم بنتے وقت انہوں نے ایک حلف اٹھایا تھا جو آئین اور قانون کی پاسداری کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اتنے بڑے منصب پہ ہو ملک کا چیف ایکزیکٹیو ہو منتخب وزیراعظم ہو اس کو اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے سے گریس کرنا چاہیے کیونکہ یہ سریعاً آئین اور قانون کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مزاق اڑانا ہے اس کی دجیہ اڑانا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سکنڈ ایک سکنڈ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ خط لکھتے ہیں چونکہ آئین میں ایمیونٹی ہے صدر کو اور وہ خط لکھتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہوگی آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا موت کی سزا ہے وہ تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کے قوم اتنی بے وقوف ہے اور میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں وہ کس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ناسمجھ ہیں جس کو اتنی آسانی سے وہ بے وقوف بنا لیں گے یہ جو صدر کا استثناء کا معاملہ ہے یہ آپ کا میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو ٹی وی اینکرز اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہم جیسے مختلف پارٹیوں کے سپوکسمنن ہوتے ہیں وہ آکے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ڈسکس ہونے والا ہے اور ابھی جب وزریعظم صاحب کے وکیل جو اتنی آسان صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کمال مہارت کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھایا بھی نہیں جبکہ سپریم کورٹ نے خود ان سے پوچھا کہ کیا آپ صدر کا استثناء پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس معاملے میں تو گئے بھی نہیں تھے نا ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں تو وہ گئے نہیں تھے وہ تو گئے توہین عدالت کے معاملے پر تھے وزیراعظم کے دیکھیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو وہ ٹرک ہے یہی تو وہ چال ہے جو حکومت یا وزیراعظم صاحب چلنا چاہتے ہیں کہ جس فورم کے اوپر صدر کے استثناء کا معاملہ ڈسکس ہونا چاہیے اس فورم کے اوپر یہ جا نہیں رہے دوسرا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس نہیں کر رہے یہ صرف میڈیا میں بیانات دے رہے ہیں آپ صدر کو استثناء حاصل ہے ٹھیک ہے ڈرکس صاحب آپ وزیراعظم کی اس کو چال قرار دے رہے ہیں ناظرین میں مختصرا آپ کو بتاتے چلے ہوں کہ آج جو وزیراعظم میں جلسے سے خطاب کیا اور ملسی میں ایک جلسہ ہوا اس کی انیورسٹی میں انہوں نے کیا کہا پہلے تو انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ میں وزیراعظم ہوں چپڑا سی نہیں ہوں اس وضاحت کی کیا ضرورت پیش آئی یہ بھی ہم بات کریں گے فواد چودری سے اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا اشارہ تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ اب تو مرغوں نے بھی ازانے دینا شروع کر دی ہیں جنہوں نے مشرف کے ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھا انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مزید بھی کہا کیا کہا وزیراعظم نے اگزیکلی وہ سنتے ہیں اگر میں دسخط کر دیتا ہوں تو میں غیر آئینی کام کرتا ہوں اور آرٹیکل سکس کی جو سزا ہے وہ بھی میں پی ایچ لیز کو بتا دوں سزا مہت ہے اگر میں نہیں لکھتا اگر میں نہیں لکھتا پھر کنٹیمٹ ہے کنٹیمٹ کی سزا چھے مہینے ہے اب مجھے بتائیں کہ میں چھے مہینے بہتر ہے یا پھانسی کی سزا بہتر ہے بابا میں پرائیم منسٹر ہاں میں پی این کوئی نہیں اوہ پی این سمجھ دیں میٹے ہیں اوہ پرائیم منسٹر نہیں سمجھ دے ہیں ہون تک ککڑیاں بھی ازانہ دے من شروع کر دیتے ہیں ہون وہ ککڑیاں بھی ازانہ دے دے کھڑیں آدھین انقلاب گھنا سوں کیڑے قسم دا انقلاب تو ساں گھنا سوں ریفرنڈا میں تو ساں مشرف کو بول دیتا آئی ناظرین آر وزیراعظم کی سپیچ بڑا کھل کر بولے اور بہت خوب بولے انہوں نے پنجابی میں بھی بات کی سرائکی میں بات کی اردو میں بات کی وہ مجھے پیون سمجھتے ہیں میں چپڑا سی نہیں ہوں اس ملک کا وزیراعظم ہوں فواد شہدری کیا ضرورت تھی اس وضاحت کی آج جب وزیراعظم یوسف رضا گرانی کو کون ان کو چپڑا سی سمجھتا ہے ضرورت یہ تھی جو تارک فضل صاحب نے بات کی کہ وزیراعظم نے ایک حلف لیا ہوا ہے آئین کی پاسداری کا آئین جو ہے وہ وزیراعظم سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنے تھے کہ وزیراعظم کا عوضہ کیا ہے وزیراعظم کا عوضہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا اگر کوئی ریپیزنٹیو ہے پاکستان میں منتخب ادارہ تو وہ وزارت عزمہ ہے کیابنٹ ہے جو ریپیزنٹیو ہے پاکستان کے لوگوں کی ایتھارٹی کو سو ضرورت یہ آ رہی تھی کہ کبھی کبھی کسی ملک میں اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ جس طرح سے جو سلوک ہو رہا ہے چاندداروں کے پاس اور وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت تھی جس طرح تاریخ فضل صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے وزیراعظم نے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکل دو سو اٹھالیس ہے آئین کا جو کہتا ہے کہ صدر مملکت مستثنہ ہے کسی بھی قسم کی کرمینل پروسیکیوشن سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صدر کے خلاف کرمینل پروسیکیوشن شروع کرے آرٹیکل سکس جو ہے وہ اٹھریکٹ ہوتا ہے ان تمام معاملات میں جہاں آپ آئین کی کسی پرویئن کو سٹائک ڈا سب کو جو مشورہ دیا گیا اور جو میں سمجھا ہوں کہ بلکل صحیح مشورہ دیا گیا کہ آئین کے دو سو اٹھالیس کی یہ گراس وائلیشن ہوئے گی مجھے فواد میری بات تو یہ بتائیں کہ ان کو چپڑا سی سمجھتا کون ہے دیکھیں روزانہ اگر آپ وزیر آزم کو بلا لیتے ہیں عدالتوں میں اور اس طرح کے سے ان کو مزحقہ اڑایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح کردار کے مالک نہیں ہیں ان امانتدار نہیں ہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے ایک نال الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے الیکٹڈ آفیس کا مزحقہ اڑائے ہم روزانہ صبح آٹھ بجے جب ٹیلی وی ان آن کرتے ہیں تو حکومت کے خلاف ایک چار شیٹ شروع ہو جاتی ہے اور جو دو بجے تک چلتی رہتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خود ایک وقالت کے پیشے سے منسلک ہوں میرے لیے بڑے عزت اور احترام کی جگہ ہے عدالت لیکن اگر آپ جج جو ہیں وہ فیصلے کلم کے بجائے ان کے الفاظ اور جو ان کا جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو حکومت کے سیاسی مخالفین اس طرح استعمال کرنا شروع کریں ٹھیک ہے فواد شدری میں آپ کے پاس ساتھ کیوں کیونکہ آپ کا پانچہ نے مل گیا کہ حکومت کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے یہ کہنا ہے آپ کا اور ڈاکٹر صاریخ فضل چودی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اس طرح چالے چل رہے ہیں یہاں آج جو خطاب کیا وزیر اعظم یوسف رضا گلانی نے انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اس میں لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو مرغوں نے بھی ازانے دینا شروع کر دی ہیں کل تک ریفرنڈم میں مشرف کا ساتھ دیا آج انقلاب کی باتیں کرتے ہیں یقیناً وہ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے ساتھ میں گھسیتا ہے اور اس کا جواب ہم یقیناً پی ٹی آئی کے ہی رینما سے لیں گے جنہوں ہمیں امائیسہ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں جی جاوید اقبال صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ پہلے تو ان دونوں صاحبان نے جو بات کی مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وزیراعظم چالے چل رہے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے فواہ چودی اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وزیراعظم کو ضرورت تھی بتانے کی کہ جی وہ وزیراعظم ہے اس طرح حکومت کے ساتھ سلک نہیں ہوتا پہلے تو مختصراً یہ بتا دیجئے گا کہ واقعی وزیراعظم چالے چل رہے ہیں یہ حکومت کے ساتھ برا سلک کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ جہاں پہ قائد عظم نے جو ہے وہ اس کی ابتدا کی ہو اور ان کو آج بد نصیبی سے ان کی کرشی پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے بلکہ جاگیردار سمجھتے ہیں تو وہ اپنے حلقے میں جا کے اپنے کمیوں اور اپنے جو لوگوں کو بتا رہے ہیں میں میں کوئی پیئن ہے آپ پیئن سے بھی بتر ہیں اگر آپ آئین اور قانون کریں جاوید اگباد ساتھ آپ دیکھئے آپ میں نے نہیں بولا ہوں بیٹھ میں آپ خواد چودری اور یہ جو اور اور یہ آپ اور یہ جو آپ دیکھئے آپ کے آپ کی بات آپ بند بند کریں بات یا میں اٹھ جاؤں گا نہیں میری صرف آپ سے بڑی ترخواس ہے جو پرویل ترخواس کے ہیں اور میں آپ کو پرویل مشرف کے چیزوں کو جو لوگ جنسوں میں آئے ہیں آپ آپ اپنے موقع پر جواب دیں آپ کا طریقہ گا رہے گا آپ اپنے وقت پہ بولیں سمجھے آپ اپنے وقت پہ بولیں یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ جو آپ کمی کمی نہیں گیا سکتے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیئے ہوئے آپ کے لئے کمی کمی میں آپ کا اعتراض کی اسٹیبلش ہو گیا آپ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نے پوچھا کہ ایک چادر سے ہمارا کرتا نہیں بنا تو انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا جو ہمارا پرائیم نیسٹر عدالت کی توہین کرتا ہے عدالت کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ایک سکنٹ رکھیے گا یہ برویز مشرف کے چوزے یہ جو ہے پیپلز پارٹی اپنی پروں کے نیچے لے کے بیٹھی ہے اور یہ این ار اوزہ پارلیمنٹ یہ دو نمبر پارلیمنٹ دو نمبر وزیر آزم ٹھیک ہے مختصصہ بریک لیکن تو باپس آتی ہوں تو میں یہ بھی جا ہوں گی مشرف کے چوزے کون ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھی ہے لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے عد کی وزیر آزم کی سپی اور کل کا چیف آرمی سٹاف کا سٹیٹمنٹ جو کہ دونوں ابیں ایک ہی سائٹ پر کھڑے میں نظر آئے اور دونوں کے بھرپور جواب ہمیں نظر آئے سپریم کورٹ کو اس کے پیچھے کیا ہے وہ قصصہ بریک واپس آتے ہیں میں ساتھ رہا ہوں